وہ دونوں آدمی اس کے کمرے کے باہر کھڑے مسلسل دروازے پر دھکے مار رہے تھے وہ دروازہ لاکھ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اگول نے جلدی سے روحان کا نمبر ملایا روحان کے نمبر پر مسلسل بیلز جا رہی تھی مگو وہ کال رسیب نہیں کر رہا تھا بھائی پلیز کال رسیب کریں اگول روتی بھی بے بسی سے بولی اس کی نظریں مسلسل دروازے پر ٹکی ہوئی تھی زور زور سے دروازے پر دھکا مارنے سے دروازے کی اوپر لگی چشکنی کھل چکی تھی وہ دونوں آدمی اب دروازے کا ہینڈلہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اگول نے بیٹ پر رکھوئے پینڈ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبایا اسے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا وہ مسلسل روحان کو کال میرا رہی تھی اس کی نظر واش روم پر گئی تو وہ اٹھ کر واش روم کی طرح بھاگنے لگی مگر تب تک وہ دونوں دروازے توڑ کر اندر آ چکے تھے بھاگ کر کہاں جا رہی ہو بلبل تجھے ہم لینے آئے ہیں ان دونوں میں اسے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اگول کا ہاتھ پکڑا اگول نے اپنے ہاتھ میں مجود پینڈ کی نوک پوری طاقت سے اس آدمی کے ہاتھ پر ماری جس نے اگول کا ہاتھ پکڑا تھا اس حملے کے لئے وہ تیار نہیں تھے اس لئے بل بلا کر پیچھے ہٹا دوسرا آدمی تیزی سے اگول کے قریب آیا پیچھے ہٹو اگول نے زور سے چیکتے ہوئے پینڈ کی نوک اس کی آنکھ میں مارنی چاہی مگر وہ آدمی اگول کی کلائی پکڑ چکا تھا ہم سے مقابلہ کرے گی اس آدمی نے اگول کی کلائی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اگول کے موں پر تھپڑ رسید کیا جس سے وہ بیٹھ کے پاس چاہ گری اور بیٹھ کا کونہ زور سے اس کے سر پر لگا اس کا ڈبٹہ وہیں گر چکا تھا ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اس کے دونوں ہاتھ مو باند میں باہر زبیر کو بولتا ہوں گاڑی سٹارٹ کرے گھر اپنی ساتھی کو بولتا ہوا باہر جانے لگا دوسرا آدمی گول کے پاس آنے لگا تب فرش پر گول کو گیرا ہوا موبائل بچنے لگا اس پر وہان کی کال آ رہی تھی ان دونوں آدمیوں کی توجہ موبائل کی بیل پر گئی جس کا فائدہ اٹھا کر گول جلدی سے اٹھی بیٹ کے سائٹ پر موجود الارم پیس اٹھاتے ہوئے کھینچ کر اس آدمی کے سر پر دے مارا جو اس کے قریب آ رہا تھا قریب ہی واش روم کی طرف بھاگتے ہوئی وہ واش روم کا دروازہ بند کر چکی تھی ایک لڑکی نہیں سنبھل رہی تجھ سے نہ مرد ہو گیا ہو گیا گھر اپنی ساتھی پر چیخا وہ دونوں واش روم کے دروازے پر زور زور سے دھکا مارتے ہوئے انسلسل ہینڈل گھمارے تھے اگول نے رونا شروع کر دیا کامتے ہوئے ہاتھوں سے واپر اٹھایا مگر وہ جانتی تھی وہ دونوں آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو دیکھنے میں طاقتورہ توانہ تھے وہ دونوں آدمی واش روم کا دوازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تب ان کی ساتھی کی کال آئی جو کہ باہر گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا پھر نکل یہاں سے ایس پی واپس آ گیا ہے موبائل کی کال کارٹا ہوا گھر اپنی ساتھی سے بولا وہ دونوں آدمی گھر سے باہر دروازے کی طرف بڑے جہاں گر اپنی کار ٹرائپ کرتا ہوا تھوڑی دیر دور ہی پہنچا تھا تب کسی بات کی یاد آنے پر اس نے شکیل کو کال ملانی چاہی اپنی پاکر سے موبائل ٹرولا مگر موبائل موجود نہیں تھا اپنے اوپر افسوس کرتا ہوا وہ کار واپس مور چکا تھا گھر کے پاس پہنچا اسے پہلے دور سے اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی جہاں گھر نے اپنی کار کی سپیڈ بڑھائی دونوں آدمی اس کے گھر سے دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلتے ہو اس کار کے اندر بیٹھ کر نکل چکے تھے جہاں گھر نے وہیں اپنی گاڑی کو بریک لگائی گن ہالسٹر سے اپنی پسٹل نکالتے ہو اس نے بھاگتے ہوئے کار پر فائر کیا مگر وہ کار پہلے سے سٹارٹ تھی ان دونوں آدمی کے بیٹھتے ہی کار چل پڑی رکو جہاں گھر نے بھاگتے ہوئے کار پر فائر کیا جو کار کے بیک شیشے پر لگا مگر دوسرا فائر اس نے کار کے ٹائر پر کیا وہ کار کا نمبر نوٹ کر چکا تھا کار زیادہ دور تک نہیں جا سکتی تھی اگھول اس کا دماغ اگھول کی طرف گیا وہ بھاگتا ہوا کار کے اندر داخل ہوا لانچ کے سلائڈنگ ڈور کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا ایک پل کے لئے اس کا دل بوری طرح ڈرہا اگھول وہ دوبارہ گھول کو بلند نواز میں پکارتا ہوا بیڈروم میں آیا بیڈروم میں اس کے نوٹس پکھرے ہوئے تھے اگھول کا موبائل فرش پر گھیرا ہوا تھا اگھول وہ کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی بیٹ کے پاس اس کا دبٹا گھیرا ہوا تھا جہانگیر کو خوف سا محسوس ہوا اس نے واشیوم کا دروازہ کھولنا چاہا جو اندر سے لوگ تھا اگھول دروازہ کھولا پلیز چل دی جہانگیر واشیوم کا دروازہ زور سے کھٹ کھٹاتا ہوئے بولا ہاں جہانگیر کی عواز تھی اس کی شوہر کی عواز اگھول نے ہاتھ میں موجود وائپر وہیں پھینکا واشیوم کا دروازہ کھولا جہانگیر جہانگیر کو اس وقت اپنے سامنے دیکھنا اگھول کو کسی موجود سے کم نہیں لگا دوسری طرف اگھول کو صحیح سلامت دیکھ کر جہانگیر کی جان میں جان آئی جہانگیر نے آگے بڑھ کر اگھول کو خود میں چھپا لیا جہانگیر کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ اگھول نے رونا شروع کر دیا وہ کافی دیر دا کسی سینے سے لگائے کھڑا رہا اگھول کے سینے سے لگی خدا کا شکر دا کر رہی تھی اس کا شوہر گھر آ گیا جب جہانگیر کو اچھی طرح اتمنان ہو گیا جب جہانگیر کو اچھی طرح اتمنان ہو گیا کہ اس کی بیوی صحیح سلامت ہے تو جہانگیر اسے اپنی سے لگ کرتے ہوئے اگھول کے آنسو صاف کرنے لگا اس کے ماتے پر چوٹ کا نشان اور گال پر انگلی کے نشان دیکھ کر جہانگیر کا خون کھول اٹھا خرش پہ گیرا اور بٹا اٹھا کر وہ اگھول کے گز لبیٹ لیں لگا اسے بیٹ پر بٹھا کر اپنے روم میں آیا مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے میں اپنے گھر پر مجود ہوں ان تینوں کو وہیں لے کر آئیں ایسے اچھ اور نائم سے وہ اپنا تعرف کروائے بغیر بولا کیونکہ وہ جہانگیر کو اچھی طرح جانتا تھا جہانگیر گھر میں دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آپس بیڈروم میں آیا جہان گول بیٹ پر بیٹھی تھی وہ اس وقت کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی جہانگیر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا خموشی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگا آخر کون اس کے گھر میں اس طرح آنے کی جورت کر سکتا تھا وہ سوچ ہی رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل بجا سر میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں ایک بندہ فرار ہو جکا ہے باقی دو کو میں اپنے ساتھ لائیا ہوں ایسے اچھ اور نائم جہانگیر کو موبائل پر بتانے لگا ٹھیک ہے میں دو منٹ میں آتا ہوں جہانگیر نے اس کو بول کو کال کٹی اور شکیر کو کال ملا کر اسے اور اسلم کو فور اپنے گھر پر بلائیا اگول خموشی سے سہمی ہوئی بیٹ پر بیٹھی جہانگیر کو اتنی دیر سے ٹہلتا ہوا موبائل پر باتیں کرتا دیکھ رہی تھی اگول کو لگا ابھی وہ اس پر غصہ کرے گا گلتی اس کی تھی اسی جہانگیر کے نکلتے ہی اندر سے لوک لگانا چاہیے تھا اس لئے وہ اسے ڈر کے مارے اسے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی شکیر سے بات کر گیا وہ اگول کے پاس آیا اور اسے بیٹ سے اٹھایا جہانگیر تھوڑی دیر پہلے یہاں آئے تھے ان میں سے دو پکڑے گئے مجھے صرف اشارے سے یہ بتانا کہ ان میں سے کس نے تم پر ہاتھ اٹھایا جہانگیر اگول کے سر پٹ بٹا رکھتا ہوا نرمیسی سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا جہانگیر مجھے نہیں جانا میں نہیں جاؤں گی کسی کے بھی سامنے پلیز اگول اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہوئی جہانگیر کو انکار کر کے بولی تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے سے کافی ڈر گئی تھی میں نہ ہوں نہ تمہارے ساتھ جہانگیر اس کا چہرہ تھام کر بولا تو اگول خموشی سے اسے دیکھنے لگی جہانگیر اسے اپنے ساتھ لانچ سے باہر لے کر آیا گھر کا مینڈور کھولا ایسے چو نائم کے ساتھ کانسٹیبل بھی مجود تھا جس نے دو آدمی کو پیچھے شرٹ کے کالر سے پکڑا ہوا تھا ان دونوں کی ہاتھ پیچھے کی طرف رسی سے باندے ہوئے تھے اگول ان دونوں کو دیکھ کر خبرانے لگی جہانگیر اسے اگول کا چہرہ دیکھا جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کس نے اس پر ہاتھ اٹھایا اگول بغیر کوئی اشارہ کیے یہ بولے اسی کو دیکھ لیں لگی جس کے مارے گے تھپر سے اس کے تھرپر چوش لگی تھی جہانگیر نے گول کوئی نظروں کا تاقب کیا نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا میں کل صبح آپ سے بات کرتا ہوں جہانگیر نے ایچو کا شکریہ دا کرتے ہوئے اسے اور کونسٹیبل کو گھر سے رخصت کیا اندر آجوں میں آتا ہوں جہانگیر گول کو دیکھتے ہوئے بولا وہ پریشان نظروں سے جہانگیر کو دیکھ کر اندر چلے گئے ابھی گول بیٹروم کے اندر پہنچی تھی اسے زور زور سے مارنے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی دوسرے کے موہ پر ایک کے بعد ایک لگا تھا تھپڑ مارا تھا اگول نے ڈر کر بیٹروم کی کھرکی سے باہر دیکھا پیسج میں موجود کھڑی سا آدمی کے چہرے پر ایک پر ایک زور دا تھپڑ لگا رہا تھا جہانگیر کے چہرے پر غزبناک تاثرات دیکھ کر اگول کو ڈھر لگنے لگا وہ پردہ برابر کر دی ہے بیٹ پر آ کر بیٹھ کی تب اس کے موبائل پر روحان کی کال آنے لگی وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی مگر روحان سے تو بات کرنا بھی ضروری تھی منہ وہ پریشان ہو جاتا اس لئے اگول نے اس کی کال رسیب کر کے روحان سے بات کرنے لگی شکیل کیا کیا اس لڑکی کی ڈڈ پوڈی کا کچھ آئیڈیا ہے کس طرح مرڈر ہوا ہے شکیل اسلام کی ساتھ اس کے گھر پر مجود تھا وہ دونے ان دونوں آدمیوں کو دیکھنے لگے جس کے ہاتھ پیچھے بھندے ہوئے تھے ان میں اسے ایک کا چہرہ بڑی طرح سوجہ ہوا تھا جہاں گی شکیل کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا سر بوڈی کا پوس بارٹم کے لئے پہنچا دیا گیا ہے کوئی لڑکی کی بھرنہ لاش کو چاتر میں لپیٹ کر پولیس ٹیشن کے پاس ایک گھنٹے پہلے پھینک کر گیا تھا باکول انسپیکٹر شہناس کے ڈیڈ بوڈی پر ہر جگہ جگہ مار کے نشان تھے جیسے لڑکی کو مار مار کر اس کی کھال اور دھیر دی گئی ہو یا پھر مانے کے بعد لاش پر تشد کیا ہو گھلا کاٹ کر اس لڑکی کو مارا گیا ہے اور سب سے اہم بات ڈیڈ بوڈی کی کمر پر وہی ٹیٹو مجود ہے انسپیکٹر شکیل ڈیڈ بوڈی کی تفصیلات بتاتے جہاں گیر کو بتانے لگا ٹھیک ہے ابھی تو مشکل ہے میں صبح پولیس ٹیشن آؤں گا تم دونوں کو یہاں پر اس لیے بلائے ہیں دونوں کو یہاں سے لے کر جاؤ لاک آب میں بند کرو یہ جو بھی کھانے پینے کو مانگے انہیں فورم ہیہ کرو لیکن انہیں حاجت محسوس ہو تو انہیں واش روم نہیں جانے دینا یہ میرا آرڈر ہے جنہیں بہت سیریس ہو کر فالو کرنا سن رہے ہو تم اسلم جہاں گیر سخت لہجے میں اسلم کو دیکھتے ہوئے بولا جس پر اس نے جلدی سے سر ہلایا تم دونوں کان کھول کر سن لو اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی جیل کا فرش یا دیوار گندی کی تو پھر تم دونوں کے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے جہاں گیر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا لے جاؤ ان دونوں کو جہاں گیر نے شکیل کو دیکھتے ہوئے کہا ان لوگوں کے رخصت کرنے کے بعد باہر کا دروازہ لوگ کر کے وہ اپنے بیڈروم کی کھرکی کو دیکھتے ہوئے گھول کے بعد کمرے میں جانے لگا یہ اپیسوڈ تھوڑا چھوٹا تھا اس لئے اگلے اپیسوڈ جلد اپلوٹ کر دیا جائے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ